صادقین ریسریکشن اور پروموشن ریسریکشن اللہم اقبال کے الفاظ میں پھر زندہ کیا تذکرہ یزدہ کو اور پروموشن کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ صادقین کو ملک اور بیرون ملک روشناس کرایا جائے صادقین کی زندگی کا نچوڑ ان کی اپنی دو ربائیات میں ہوتا ہے ایک ربائی جس میں صادقین نے کہا تصویر وہ لایا جو بنا کر مانگی ہاں دوستی کچھ اور بڑھا کر مانگی یہ کہنے کو کہ تصویر خریدی اس نے تھوڑی سی مصور کو پلا کر مانگی اور دوسری روای قسمت میری قطرے سے گوھر تک نہ ہوئی میری میرے گاہک پہ نظر تک نہ ہوئی یاروں نے کچھ اس انداز سے بیچا مجھ کو میں بگ گیا اور مجھ کو خبر تک نہ ہوئی صادقین وہ شخصیت جن کی اپنی زندگی میں ان کی پہچان پانچوں برے آزموں پر ہوئی کتنے پاکستانی یہ دعویٰ کر سکتے ہیں صادقین وہ شخصیت جن کے لیے حکومت پاکستان نے تین انسٹیچوشنز ان کے نام سے بنائے کراچی لاہور اور اسلامباد میں کتنے پاکستانی یہ دعویٰ کر سکتے ہیں لیکن انتقال کے بعد بہت افسوسناک صورتحال پیدا ہوئی صادقین کے انتقال کے بیس سال کے اندر اندر صادقین کا نام پاکستان کی کلیکٹیو میموری سے مٹ چکا تھا صادقین کا اپنا مکان سپتین منزل جسے میوزیم ہونا چاہیے تھا وہ جالسازوں نے اس کے کاغذات اپنے نام کرا کر اسے بیجا صادقین کے نام جو زمین حکومت نے صادقین آرڈ انسٹیچوٹ کے لیے دی تھی اس پر الیگل صادقین شادی ہال تعمیر ہوا اور صادقین کے انتقال کے چند ہی سالوں کے بعد صادقین کے چربے نیشنل اور انٹرنیشنل مارکٹس میں اتنے بکے کہ ان کی تعداد گناہ ناممکن اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے دو ہزار ساتھ میں صادقین فانڈیشن کا قیام ہوا سان ڈیگو کالیفورنیا میں اور فانڈویشن کے تین گولز دسکور پریزرو اینڈ پروموٹ صادقین اراؤنڈ دا ورلڈ صادقین فانڈیشن کے بانی ہیں ڈاکٹر سلمان احمد اور دو ہزار بیس تک ڈاکٹر سلمان احمد صادقین پر چوبیس کتابیں لے چکے ہیں اس کے علاوہ صادقین فانڈیشن نے صادقین گیلری قائم کی صادقین میوزیم اور لائگریڈی صادقین کے نام سے ایک چار منزلہ عمارت منصوب ہوئی اس پریزنٹیشن کا فوکس صادقین کا پروموشن ہے اور دو ہزار بیس میں جو ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں اس میں فروری دو ہزار بیس میں صادقین کی برسی کے حوالے سے ایک کراچی میں ایگزیبیشن کرونا وائرس کے بریک کے بعد ستمبر دو ہزار بیس میں اوکارا میں ایگزیبیشن اکتوبر دو ہزار بیس میں ساہیوال میں ایگزیبیشن اور اگر ہم ماضی سے شروع کریں ماضی میں جائیں دو ہزار ساتھ جبکہ صادقین فانڈیشن کا قیام عمل میں آیا تھا پہلی ایگزیبیشن پاکستان کے سفیر جنر دورانی کی دعوت پر پاکستان ایمبیسی واشنگٹن ڈی سی میں منعقد ہوئی جس میں اسکولرز میزیم کے سٹاف اور کانگرسمین اور ڈپلوپینٹس نے شرکت کی دو ہزار بارہ میں سرینہ ہوتل نے صادقین فانڈیشن کو مدود کیا دو ہزار بارہ میں پاکستان میں آسٹریلین ہائی کمیشنر ٹیم جورج صاحب نے صادقین فانڈیشن کی کتاب کا اجرا کرایا اور ایگزیبیشن جس میں بیرون موالک کے پچاس ایمبیسیڈرز نے شرکت کی ڈاکٹر سلمان احمد نے سن ڈی ایگو میزیم آرٹ کو صادقین سے روشناز کرایا دو ہزار سترہ میں کراچی کی تاریخی عمارت فریر ہال میں صادقین گینری کا انوگریشن ہوا جس میں میئر صاحب تشریف لائے دوبائی کے ایکسکلوسیف کلب کیپٹل کلب میں صادقین اور ایم ایف حسین کی نمائش ایک ساتھ جو کہ ایک تاریخی واقعہ پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس نے ایک پروکار تقریب میں صادقین کی کتاب کا اجرا کیا اور ایک شاندار ایگزیبیشن ہاشو گروپ کے چیئرمن ہشوانی صاحب نے پی سی لاہور میں صادقین ٹریبیوٹ کے نام سے ایک سیمینار ہوسٹ کیا جس میں شرکت کی پاکستان افواج کے کمانڈر ان چیف ہاشو گروپ کے چیئرمن نیشنل کالیج آف آرٹ کے پرنسپل صادقین فانڈیشن کے بانی اور صدق اور پنجاب یونیورسٹی کے پرنسپل صاحب نے مقالے پڑھے سین فرانسسکو کے ایونٹ کے چند منازع اگلی کوئی ایک درجن تصاویر کھینڈا میں روائل انٹوریو میزیم پاکستان ہائی کمیشن اور پاکستان کانسلیٹ ان چورانٹو کی ہیں روائل انٹوریو میزیم کی ڈریکٹر ڈاکٹر دیپاولی دھوان رو ایم روائل انٹوریو میزیم میں اس کی ہوس تھی چند منازر ہیوسٹن ٹیکسس کے چند منازر نی یورک میں ایگزیویشن کی اور آخر میں یہ چند منازر پنجاب یونیورسٹی جس کی پرنسپل ڈاکٹر نسود نے صدا رکھی یہ ہے مختصر کہانی صادقین فاؤنڈیشن کی طرف سے صادقین کی پروموشن کی موسیقی 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 موسیقی